نمسکار سواگت ہے آپ سبھی کا پرتبک شتنباد پر میں ہوں آپ کے ساتھ میکنا سشتیوہ تو ہماری چناوی آترا دوارہارٹ میں چل رہی تھی اس دوران بہت سی ایسی چیزیں جو ہمیں یہاں پر مل رہی ہیں وہ چیزیں آپ کو دکھانا بہت ضروری ہو جاتی ہیں ایک ایسی چیز ہمارے سامنے آئیے کہ ایسا مدہ ہمارے سامنے آیا جو شاید اگر آپ جانیں گے تو آپ خوش ہوں گے اور پہاڑ کی بدلتی مہلاؤں کی تصویر دیکھ کر آپ ہی سوچیں گے کہ واقعی پہاڑ میں بدلاؤں اب نظر آ رہا ہے ہمارے ساتھ فیلال جیہ روتیلا موجود ہیں مام سواگت ہے آپ کا پرتبک شتنباد پر نمسکار روڈو آج مام سے ملاقات کروانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پہاڑ کی مہلاؤں کی تصویر جب آپ کے ون میں آتے ہیں آپ ہی سوچتے ہوں گے کہ پہاڑ میں کیا کام ہوتا ہے یا تو مہلاؤں آپ کو پانی بھرتی ہوئی نظر آئیں گی یا وہ گھر چھوڑ کر یہاں سے چلی گئے ہوں گی دور دراز جا کر وہ کہیں اگر سیٹل ہو گئے ہوں گی تو وہاں وہ کام کر رہی ہوں گی یا پہاڑ کی مہلاؤں گھر میں بچوں کو سمحل رہی ہوں گی یا آگ جل رہی ہے کوئلا جل رہا ہے اس پر کچھ کھانا پکایا جا رہا ہے ہاتھ سکا جا رہا ہے اس طرح کی تصویریں آپ کے من میں آتی ہوں گی حالانکہ آج تصویر بلکل بدل چکی ہے اور اس کا جیتا جاکتا ادھاران یہاں پر ہمارے سامنے موجود ہے دوارہ ہاتھ میں ہم ہوتل میاک میں رکے ہوئے ہیں اور جب مجھے یہ پتہ لگا کہ اس پورے ہوتل کو چلانے والی یہاں پر بانکٹ ہال کو چلانے والی ایک مہلہ ہے تو میرے سچوں ان سے ملاقات کرنا تو بنتا ہے آج ان سے ملاقات کر یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر اتنے سالوں سے وہ اس ہوتل کو چلا رہی ہیں اور ہوتل انڈسٹری میں آپ جانتے ہیں کہ دن رات شادی پارٹی یا اس طرح کی گیس چاہتے ہیں جن سے ڈیل کرنا کبھی کبھی کافی مشکل ہوتا ہے اور جب مالک نہیں مالکن ہوتل چلا رہی ہے تو ان کا ایکسپیرینس کیسا ہے چنوتیاں کیسی ہیں کیا پرابلمز ان کو آئیں اور پہاڑ کی مہلہ ہونے کے ناتے انہوں نے اس انڈسٹری میں کیسے اپنے آپ کو جمایا ہے یا جانے کی کوشش کریں گے تو جیہا جی پہلے دیکھئے مجھے بہت اچھا لگا پرسنلی کی میں بھی ایک مہلہ ہوں اور میں باہر نکل رہی ہوں پہاڑ میں جا کر میں ریپورٹنگ کر رہی ہوں لوگوں سے باتچیت کر رہی ہوں اور ایک مہلہ آج میرے سامنے بیٹھی ہے جو پرشلے کافی وقت سے اس ہوتل کو بانکٹھال کو چلا رہی ہے یہاں پر بہت طرح کی فنکشنز ہوتے ہوں آج یہاں پر پہنچی ہوئی ہوں تو کچھ کنڈیشن ایسی بن گئی تھی کہ ان کو باہر جانا پڑا اور اس کے بعد اب یہاں پر میرے ساتھ تو یہاں پر میرے انلوج تھے ساسورال میں میرے ساتھ ساسور گھر پریوار بال بچے سب کچھ دیکھنے تھے تو اس کے بعد وہ تو چلے گئے لیکن یہ آیا سامنے کہ یہاں پر اس کو کون دیکھے گا تو کوشش کری باہر نکلی گھر سے بچوں کو سمال رہی تھی دیرے دیرے گھر سے باہر نکلی تو اچھا لگا جب مجھے لگا کہ ہاں باہر نکل کے بھی ہم کچھ کر سکتے ہیں ہمارے ماں بابوں کا دیا ہوا گیان ان کے دیئے ہوئے سسکار اس کے دورہ پھر دیرے دیرے یہ کام میں نے سمالا اچھا لگا تو جہاں تک ابھی لیکن میں اس میں بہت مشکل ہیں محلاؤں کے ساتھ ایک کام کرنا وہ بھی بشیش کر ہوتل انڈسٹی میں بہت مشکل ہے ابھی میرا یہی سوال ہے آپ سے آپ نے بتایا کہ بہت چنو ہوتے تھے لیکن آپ نے ان کو پار کیا کچھ ایسے ایکسپیرینس آپ کے رہے ہوں گے زاہر سی بات ہے میں نے ابھی یہ علاقہ دیکھا ہے کافی شانت علاقہ بھی ہے مارکٹ بھلے ہی آس پاس ہو لیکن یہاں پر جنگلی جانور بھی ہوتے ہیں ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر کبھی بھی کوئی بھی رات میں آ سکتا ہے اور آپ کا جو سٹاف ہے وہ میل سٹاف ہے پورا پہاڑ کی مہلاؤں کو لے کر بھلے ہی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کے من میں ایسی تصویر آتی ہوگی کہ گھر سے پانی بھر رہی ہیں کچھ لوگ کہیں گے نئی نئی میڈم آج کل پہاڑ کی مہلاؤں ہیں بہت آگے بڑھ چکی ہیں بڑھ چکی ہیں لیکن پہاڑ سے نکل کر لیکن آپ میں دوارہ ہاتھ میں رہ کر ہی اسے سمحالہ ہے تو چنو ہوتی ہے تو ظاہر سی بات آپ کے سامنے آئی ہوں گی میل سٹاف ہے آپ کا بہت لوگ یہاں پر آتے ہوں گے جن سے کبھی کبھار آپ کی نوک چھوک بھی ہوتی ہوگی تو وہ ایکسپیرینس میں سے کوئی ایسا ایکسپیرینس جو آج ہماری ٹیم کے ساتھ ہمارے درشکوں کے ساتھ آپ شیئر کرنا چاہیں بہت مشکل ہوتا ہے میں سٹاپ کو بسیس کر سٹاپ کو منیج کرنا وہ بھی میل سٹاپ کو منیج کرنا آج کے سمحالے میں دیکھیں ایک بار میرے ساتھ یہ ہوا تھا کہ سٹاپ بہت سارے گیسٹ آئے ہوئے تھے روم لگے ہوئے تھے تو اسی سٹاپ میں سے ایک آدمی بلکل کام کرنے کی استیتی منی تھا رات کے بارہ بجے میرے پاس پھون آیا کہ یہاں پر تو یہ دکھت ہو رہی ہے لوگ گیسٹ کو کھانا نہیں پہنچایا گیا بیتا ہے ان کے آرڈر کمپلیٹ نہیں ہوئے ہیں اور یہ سٹاپ میں آپس میں ہی لڑ جھگڑ رہے ہیں شراب پی گے تو اب اکیلی تھی میں گھر میں تو اگر نہیں آتی تو پھر ہمارا ہوتل کا نام گلت ہوتا ہے اس میں تو رات کو بارہ ویجے میں سکوٹی نکالی گھر سے اکیلے تھی گھر میں سکوٹی نکالی وہاں سے ہوتل میں آئی یہاں پر دیکھا کہ وہ تو ایک دو سٹاپ ایسے تھے کام کرنے کی استیتی میں ہی نہیں تھے اور مجھے گھر سے یہاں پر آ کے پھر ان کو سمجھایا کہ ایسے کیوں کرو میرے آتے ہی وہ لوگ سائیڈ ہو گئے تھے پھر خود سے میں نے کام گیا بہت اچھی بات ہے یہ ایک ایکسپیرینس آپ کا رہا اور یہ ایکسپیرینس کہیں نا کئی لوگوں کو موٹیویشن دیکھا خاص کر پاہر کی مہلاؤں کو کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ انہیں کچھ کرنے کے لیے پاہر سے باہر نکلنا پڑے وہاں رہ کر بھی بہت کچھ کر سکتی ہیں ابھی آپ نے بتایا کہ کافی سال آپ کو اس انڈسٹری میں ہو گئے ہیں لیکن جب شروعات کی ہوگی ایک مہلہ کو پریوار کو وقت دینا ہوتا ہے ہم ہوم میکر کہتے ہیں مہلاؤں کو اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے سامنے گھر کو لے کر کافی شنوٹیاں ہوں گی بچے گھر میں بڑے بزرگ سب کو دیکھنا ہوتا ہے گھر کا کھانا بنانا بھی مہلہ کو ہوتا ہے اور گھر سے باہر نکل کر بھی آپ نے وہ کام کیا جو شاید ایک مہلہ آج کل کرتی ہوئی نظر بھی آ رہی ہے مہلہ سشکتی کرن کا جیتا جاکتا ادھارن آپ بن کر سامنے آئی ہیں تو وہ وقت دس سے گیارہ سال پہلے کا اور آج کا وقت کتنی چنوٹیاں لگی گھر کو سمالنے میں کتنا وقت آپ دے پاتی تھی بہت مشکل ہوتا تھا کبھی کبھی تو یہ لگتا تھا کہ پوری گھر گرشتی اور یہ دونوں چیزوں کی بیچ میں اتنے مشکلیں آتی تھی نہ بچوں کو دیکھ پاتی تھی ڈھنگ سے نہ کامی دیکھ پاتی تھی لیکن دیرے 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 ٹائم یہ ہوتا ہے کام کرنے کا ایکسپرینس دیرے دیرے آتے رہا کی کیسے ہم نے کام کرنا ہے اور کیسے ہم نے گھر میں ٹائم دینا ہے بجورگوں گھر میں ساس حسور ہیں ان کو کیسے ٹائم دینا ہے کبھی کبھی تو بہت مشکل آتی تھی لیکن اب یہ ہے کہ عادت بن چکی ہے گھر کے کام بھی ہیں جھاڑو پوچھا برطن سارا کام کرتے ہوئے بھی لیکن ٹھیک ٹائم پر اپنا ہوتل میں آنا یہاں دیکھنا کام صحیح ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے گیسٹ چیک آؤٹ ہوئے ہیں چیک ان کا ٹائم چیک آؤٹ کے ٹائم پر بشیش کر آنا پڑتا ہے کہ اس ٹائم پر بھی ٹوٹلی چھوڑا نہیں جاتا ہے کہ کیسے کام کر رہے ہیں تو یہی سب ہیں چنوٹی بہت تھی سٹارٹنگ میں تو بہت مشکلیں آئی لیکن اب دیرے دیرے عادت بن چکی ہے اب تو اچھا لگتا ہے یہ کام میرا تو یہی ہے کہنا کہ گھر سے باہر نکل کر گھر کے سانسان جو گھر سے باہر نکل کر جو کام کر رہے ہیں تو آگے کے لیے بھی لوگوں کے لیے بھی میرا سندیش ہے کہ باہر نکلو مہلاؤں کا کیا ہے گھر میں وہی چوکا برطن جاڑوں کے دنوں میں بیٹھ کے دھوپ سیکھتے تھے ان کو دیکھ کے اچھا لگتا تھا کہ ہم بھی ایسی بیٹھتے کبھی کبھی جب ہمارے سانس بیزنس میں جب ٹائم نہیں ملتا تھا تو لیکن یہ ہے کہ باہر نکل کے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں کئی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں آگے کیسے ہم نے کام کرنا ہے آج میں یہاں پر آج تو مجھے یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے ایم بی اے کیا ہے میرا سوال یہ ہونے والا تھا آپ سے کہ یو جولی کیا ہوتا ہے کہ جب اس انڈسٹری میں کوئی آتا ہے تو بہت ٹریننگ ہوتی ہے انٹرنشپس ہوتی ہیں آج کل لوگوں کے لیے ہوتل مانیجمنٹ ہوتا ہے بہت سارے کورسز ہوتے ہیں اور اس کے بعد اس انڈسٹری میں آپ کو انٹری ملتی ہے اس کے بعد بھی گیسٹ کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے لوگوں سے بات کیسے کرنی ہے تو اس وقت آپ نے یہ سب کیسے سیکھا کہ آپ کو کسی نے سکھایا کسی نے موٹیویٹ کیا کس نے آپ کا ساتھ دیا اس میں میں سب سے پہلے تو میرے ہجمن کا ہی سیوگ ملا انہوں نے مجھے چھوڑا کہ ایسے کام کیا جاتا ہے تو دیکھا انہوں نے کہ یہ کر لیں گی لیکن دیرے دیرے ایکسپریئنس ہی میں سمجھتی ہوں کہ ایکسپریئنس سب سے بڑا جو کتابی جو نولیج ہے اس سے زیادہ جو ہوتا ہے وہ پریکٹیکلی نولیج ہے تو پریکٹیکلی یہ چیزیں ہم نے دیکھی کہ کیسے ہنڈل کیسے گیس کو ہنڈل کیا جاتا ہے اب تو دس بارہ سال ہوگے دس بارہ سالوں میں کافی کچھ سیکھنے کو مل گیا ہے کچھ گیسٹوں سے ہم کو سجیسن ملتے ہیں کہ ایسا آپ کو کرنا چاہیے ایسا کرنا چاہیے وہ چیزوں کو ٹوٹلی ہم اپنے اوپر دیکھے پھر دھیرے دھیرے اس کام میں چلی آپ کا آنمہ بھی بتاتا ہے کہ آپ نے اسے کافی اچھ سے مینج کیے کیونکہ ہم بھی یہاں پر سٹے کر رہے ہیں اپنی چناوی آترا کے دوران اس ہوتل کے بارے میں آپ آخر میں اگر کچھ بتانا چاہے کیونکہ ہم نے سنایا کہ اب یہاں بانکٹ والد شادی وغیرہ سب پروگرامز ہوتے ہیں تو اگر اپنی طور پر آپ کچھ بتانا چاہے اپنے ہی اس ہوتل کے بارے میں اچھا ہے یہاں پر صحیح ہے لیکن دو سال سے بہت دکتیں ہو رہی ہیں جب سے لوگ ڈاؤن پیریٹ میں اتنا بڑا اسٹیبلیس ہم نے کیا ہے اس کو مینٹین کرنا ہی بہت مشکل ہو رہا ہے آج کے سمجھ میں لیکن ہماری کوشش ہے کہ اس کو ٹھیک ٹھیک ایسی مینٹین کیا جائے چلائے جائے اچھا ہے یہاں پر گیسٹ لوگ آتے رہتے ہیں یاتری آتے ہیں بدرنات کی جب یاترا اب تو یہ کوویڈ کی وجہ سے کافی اثر پڑا ہے بزنیس پر بھی شادیوں میں بھی وہی ہو رہا ہے لیکن ہمارا یہی سوچنا ہے کہ اچھا چلے کام اچھا رہے چلے دنے بعد مام اپنے وقت کے لیے اور دیکھئے یہ ایک مہلا کی کوشش ہے پچھلے کافی سال سے اس ہوتل کو سنبھال رہی ہیں بھلے ہی کرونا کال ہوا لیکن پھر بھی اس ہوتل کو اچھے سے مانج کیا جا رہا ہے ہم اپنی دوارہ چناؤی آترا کی دوران یہاں پر سٹے کر رہے تھے تو جو ہمیں لگا کہ ایک مہلا اگر اتنی آگے بڑھ سکتی ہے پہاڑ کی مہلا تو وہ آپ تک یہ سندیش پہنچانا بہت ضروری ہے کہ پہاڑ کی محلاؤں کی تصویر بدل رہی ہے فیلال کلے میرے ساتھ اتنا ہی آپ دیکھتے رہے پرتیپکش سمباد نمسکار دھنے واد